ایک چھوٹی سی کہانی کبھی بچوں کے ویسے پریشان رہتا تھا یہ سوچتا تھا کہ کاش یہ بچے نہیں ہوتے تو ان کی چنتہ نہیں ہوتی کبھی بیوی کے ویسے پریشان رہتا تھا کہ اگر شادی نہیں کی ہوتی تو کم سے کم گھر کا جھگڑا نہیں ہوتا ہر چیز سے پریشان رہتا تھا اور اس کی اس پریشانی کے بارے میں گھر والے بھی جانتے تھے کہ یہ بہت زیادہ فرسٹیٹڈ ہے اسے کہتے تھے کہ وہاں چلے جاؤ ان سنت سے ملو ان سے ملو ان کے گھر میں کافی بار ہون ہوا لیکن وہ شانتی نہیں آ پا رہی تھی گاؤں والے بھی سوچتے تھے کہ اس کا کیا کریں وہ گاؤں والے اسے جب بھی کسی سے ملتا کہتا بھائی بہت پریشان ہو گاؤں والے اسے بہت سمجھاتے کہہ رہے کوئی بات نہیں زندگی یہ چلتا رہتا لیکن اسے سمجھ میں نہیں آتا ایک بار گاؤں کے جو مکھیا تھے انہوں نے کہا کہ سنو پاسی کے گاؤں میں بھگوان گوتم بدھا ہیں ان کے بارے میں تو پوری دنیا جانتی ہے تم ان سے جا کر کے ملو تمہاری سب سمجھیاں کو وہ حل کر دیں گے اس کو اور دو چار لوگوں نے یہ بات کہی کہ جا کر کے ایک بار ملو تو اس سے رہ نہیں گیا یہ نکل گیا اپنے گاؤں سے پہنچ گیا دوسرے گاؤں جہاں پر کی بھگوان گوتم بدھ رکے ہوئے تھے ان کے چڑھوں میں جا کر کے پرنام کیا اور کہا کہ مہاراج آپ ہی بتائیے میری زندگی کی سمجھیاں دور کیسے ہوں گی میں بہت پریشان ہوں کھیت میں جب کچھ ٹھیک ہونے لگتا ہے تو گھر میں کچھ بگڑ جاتا ہے گھر میں کچھ ٹھیک ہونے لگتا ہے تو کھیت میں بگڑ جاتا ہے میں بیلنس نہیں بنا پا رہا ہوں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ زندگی میں سکھ شانتی کہاں سے آئے گی میں نے سارے ہون کرا کے دیکھ لیا سب کچھ کر لیا لیکن سکون نہیں مل رہا ہے بھگوان گوتم بدھ نے اس کسان کی بات پر کچھ نہیں کہا چپ رہے چپ رہے مون رہے اس کسان کو گصہ آنے لگا اس نے کہا کہ ارے کچھ تو بولی آپ سے ملنے کے لیے اپنا گاؤں چھوڑ کر کے یہاں آیا ہوں اور آپ ہی کی چپ ہیں بھگوان گوتم بدھ نے کہا کہ سنو سنسار میں سمسیہیں تو لگی رہتی ہیں یہ چک رہے گھومتا رہتا ہے اس کسان نے کہا ارے میرے تو بھاگ یہ پھوٹ گئے آپ سے ملنے کے لیے آگیا آپ سے اچھے تو وہ پرانے والے بابا جی تھے انہوں نے کچھ تو ٹھیک کر دیا تھا بھگوان گوتم بدھ نے پوچھا کہ پھر آپ میرے پاس کیوں آئے آپ انہی کے پاس جاتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ جب انہوں نے سب کچھ ٹھیک کر دیا تھا تو پھر واپس سے گڑھ بڑھ کیسے ہوئی سمسیہ لوٹ کے کیسے آگئی اس کسان نے کہا مجھے نہیں مالو مجھے تو آپ سمسیہ کا سمادھان دیجئے بھگوان گوتم بدھ نے کہا کہ سنسار میں انسان کی تیراسی سمسیہیں ہوتی ہیں کسان نے کہا رہے میرے پاس میں بہت ساری ہیں میں نے تو گنتی نہیں کی بھگوان گوتم بدھ نے پھر سے کہا کہ سنو اس دنیا میں تیراسی سمسیہیں ہوتی ہیں میں ان کا سمادھان نہیں کر سکتا لیکن میں تمہاری چوراسیویں سمسیہ کا سمادھان کر سکتا کسان نے کہا چوراسیویں سمسیہ یہ کونسی سمسیہ ہے بھگوان گوتم بدھ نے کہا کہ تمہاری چوراسی بھی سمسیہ یہ سمسیہ ہے کہ تم سوچتے ہو کہ کبھی سمسیہ نہیں آنی چاہیے جس دن یہ سوچنا بند کر دوگے زندگی سکون والی شانتی والی ہو جائے گی اس قسان کو سمجھ میں آ گیا کہ بھگوان گوتم بدھ کیا کہنا چاہتے تھے گھر جانے کے بعد اس نے اسی بات کو دھیان میں رکھا کہ اسے سوچنا نہیں ہے یہ کبھی نہیں سوچنا ہے کہ سمسیہ نہیں آئے گی سمسیہ تو آئے گی کیونکہ زندگی اسی کا نام ہے چنوٹی کا جو سامنا کرتا ہے وہی انسان کہلاتا ہے اور جو چنوٹیوں کو پار کر جاتا ہے وہ شکت ایمان کہلاتا ہے آپ سن رہے ہیں آر جے کارتک موٹیویشن موسیقی